بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ اپنی بارگاہ میں آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے آمین میری یہ ویڈیو ماہ رمضان کی چار خصلتوں کے بارے میں ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں چار خصلتوں کا خیال رکھو اور ان میں سے دو خصلتوں کی وجہ سے خدا کو راضی کرو ایک یہ ہے کہ خدا کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے سے خوش کرو دوسرا استغفار کرنے کے ساتھ اور دیگر دو خصلتیں یہ ہیں کہ خدا سے بحشت طلب کرو اور جہنم سے پناہ حاصل کرو ابو سعید حضی نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ماہ رمضان کی راتوں میں سے ایک رات نماز پڑھ لے اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں اس کو ایک ہزار سات سو نیکیاں دیتا ہے بحشت میں اس کے لئے سرخ یاکود سے ایک مکان بناتا ہے کہ جس کے ستر دروازے زمرد اور یاکود کے ہوں گے جو ماہ رمضان میں ایک دن روزہ رکھے گا دوسرے ماہ رمضان تک اللہ تعالیٰ اس کے ہر گناہ کو بخش دے گا جو ہر روز روزہ رکھتا ہے اس کے لئے بحشت میں ایک محل عطا کرتا ہے کہ اس محل کے سونے کے دروازے ہوں گے اس کے لئے ستر ہزار فرشتیں استغفار کریں گے جو بھی سجدہ کرے چاہے دن میں یا رات کو اس کے بدلے اسے بحشت میں ایک درخت دیں گے کہ تیز سواری اس کے سائے سے پانچ سو سال تک نہیں نکل سکے گی آب الاخبار کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ پر وعی کیا موسیٰ میں نے ماہ رمضان کے روزوں کو بندوں پر فرض کیا ہے جب وہ میرے پاس آئے اور ان کے نامیں اعمال میں دس ماہ رمضان ہوں تو وہ محسنین میں شمار ہوں گے ایسے ہر شخص کا مقام شہدہ کے مقام سے بلند ہوگا اے موسیٰ جب بھی ماہ رمضان آئے میں حاملان عشق کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اپنی عبادت کو چھوڑ دیں اور روزے داروں کی دعاوں کو سنیں تاکہ جب بھی یہ دعا مانگیں تو یہ فرشتے آمین کہیں اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں ان کی دعا رد نہیں کروں گا موسیٰ نے کہا خدایہ کہ میں تورات کی الوح میں ایک امت کو دیکھ رہا ہوں جس کے افراد ماہ رمضان میں تیری عبادت کریں گے اور تو ان کے گزشتہ گناہوں کو بخش دے گا بارے لہا ان کو میری امت سے قرار دے اللہ کی طرف سے اشاد ہوگا یہ محمد کی امت ہے ان کے لئے جو فضیلت اور ثواب ہے کسی اور امت کو یہ ثواب حاصل نہیں ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کے ثواب برکتیں اور رحمتیں سمیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ